کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے نہانے سے وضو نہیں ہوتا اختر علی سعودی عرب سے دیکھیں وضو میں چار آزا کا دھونا فرض ہے چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک تو غسل کے دوران اگر یہ آزاد دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا تو یہ ہے اصل باقی سنت عمل یہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھا ہے پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں یہ اچھا طریقہ ہے لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا ایسے ہی پانی بھا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا شرعی حکم صبح جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے نیز آج کل نل سے پانی لیا جاتا ہے تو کیا ہاتھ دھونے کے بعد نل پر پانی بھانا بھی ضرور ہی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جاگتا ہے تو اپنا ہاتھ برطن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک تین دفعہ دھونے لے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے رات کو گندگی بھی لگ سکتی ہے ہاتھ کے اوپر تو وہ ہے بالٹی میں ہاتھ ڈالنا کیونکہ بالٹی میں ڈالیں گے تو پانی نہ پاک ہو جائے گا برطن سے مرادی ہے پانی کا برطن تو آج کل جو نلکے ہیں تو اس سے ہاتھ دھولیں تو بہت اچھا ہو جائے گا باقی یہ کہ نلکے کو بھی ہاتھ سے دھونا ضروری ہے دھولیں تو کیا جا رہے تھوڑا سا چلو لے کے نلکے کے اوپر ڈال دیا تو اس میں البتہ وہم ہی نہ بنے کیونکہ پھر وہ جہاں جہاں جیسے کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ناپاکی بھی پھیلتی ہے تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے تو چھینٹ پڑھنے سے وہ کپڑا ناپاک تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ ناپاک تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نلکہ ناپاک پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے پھر وہ دروازے کا کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس جس کو ہاتھ لگا تو یہ کرونا وائرس والے اتنی حتیات نہیں کر رہے جتنا یہ اتنا یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں ناپاکی کے مسائل میں بس احتدال سے چلنا چاہیے بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ حتیات بھی نہ کریں درمیان درمیان میں عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتی عورتوں کے لئے عام حالات میں بال کٹوانا جائے جائے یا نہیں جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھئے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہ سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہ سے منع کیا گیا ہے اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیئے ہیں تو اس کے لئے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے اس لئے یہ صحیح نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے چھوٹے کروائے تھے تو اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لئے کہ اب شہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے یہ تو شوہر کے لیے تھی تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے زینت پیدا کرنے کے لیے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت منت ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر زینت کے طور پر تو چونکہ یہ فساق عورتوں کا شعار ہے غیر مسلموں کا شعار ہے تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر ویسی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروارہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروارہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں سبھالنا مشکل ہے تو بھی جائز ہے لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جس میں چھٹیا بن سکتی ہو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چھٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت